بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم اپنے نیو لیکٹر کے ساتھ یہاں پر پھر سے موجود ہیں آئی ہوپ کہ ابھی تک ہم نے جتنا پڑھائے ہوئے آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا اور آپ نے اس کے گھر میں پریکٹس بھی کی ہوگی اور ہونوک بھی اپنی کوپیز پر نوٹ کیا ہوگا ہم نے لاسٹ لیکٹر میں چیپٹر نمبر ون کی ایکسرسائز کے بارے میں بات کی تھی ہم نے ہونوک کے بارے میں بات کی تھی اور ہم نے پانچ فلو چارڈ جو کہ ہماری ایکسرسائز میں تھے ہم نے ان میں سے چارڈ سمجھ لیے تھے اور ہمارا ایک فلو چارڈ رہ گیا تھا تو آج ہم اپنے اس فلو چارڈ کو سمجھیں گے اور اپنا چیپٹر نمبر ون کنکلوٹ کریں گے ہمارا جو فلو چارڈ رہ گیا تھا وہ تھا find lcm of two numbers lcm کیا ہوتا ہے least common multiple کہ اگر ہمارے پاس دو نمبرز ہیں اور ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ least common multiple ان دونوں میں common کون سا ہے تو ہم نے فلو چارڈ کے accordingly اس کو بتانا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنا فلو چارڈ کا start کریں گے ہم نے oval symbol بنائے جس کا اندر ہم نے start لے گا پھر ہم نے دو numbers input لیے جن کا ہم نے lcm find کرنا ہے یہ ہر فلو چارڈ میں سب سے پہلے start ہوتا ہے اور آپ نے اپنے numbers input لینے ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ نے working کرنی ہوتی ہے اس کے بعد ایک diamond symbol بنایا گیا ہے جس کے اندر decision making ہو رہی ہے کہ if a is greater than b کہ کون سا number جو ہے وہ ان دونوں میں سے بڑا ہے اگر تو number a بڑا ہے تو ہم نے اس number a کو x کو دے دینا ہے x کی value ہم نے کس کو رکھوا دی a کی اور اگر a b سے بڑا نہیں ہے تو اس کا مطلب b بڑا ہے تو if ہماری condition false ہوتی ہے اور ہمارا آنچہ 9 آتا ہے تو یہ flow line اس processing symbol کی طرف آ رہی ہے جس میں ہم نے b کی value x کو assign کر دیا ٹھیک ہے اب جب ہمارے پاس یہ پتہ چل جائے گا کہ بڑا number کون سا ہے تو یہ دونوں flow lines ایک ہی symbol کی طرف آ رہی ہیں جو کہ decision symbol ہے ہم نے ان دونوں processing کے بعد ایک ہی decision لینا ہے کہ جو ہمارے پاس x کو ہم نے جو بھی value دی ہے suppose کہنے اگر a ہمارے پاس 4 ہے اور b ہمارے پاس 2 ہے تو جو بھی number بڑا ہوگا a بڑا ہے تو x کی value سے کیا ہوگی 4 ہوگی ہم نے x کا mod لینا ہے a کے ساتھ ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس a کی value 4 ہے تو x کی value بھی کیا ہوگی 4 ہوگی تو جب ہم 4 mod 4 لیں گے تو answer کیا آئے گا 0 آئے گا ہم نے condition چیک کرنی ہے کہ جو بھی ہمارے پاس greater number ہے اس کا ہم نے mod لینا ہے a کے ساتھ اگر تو mod 0 آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو a ہے وہ اس کا multiple ہے اب ہم نے common multiple find کرنا ہے تو ہم نے اسی same number کے لیے یہ بھی find کرنا ہے کہ کیا وہ b کا بھی multiple ہے multiple کیا ہوتا ہے کہ if 4 and 8 اگر ہم نے ان دونوں کی multiples common multiples find کرنا ہے تو وہ ان دونوں کو completely کیا کریں گے divide کریں گے اور remainder ہمارے پاس کیا آئے گا 0 آئے گا اسی لیے جب ہم x mod a لیں گے اور وہ 0 آتا ہے تو ہم پھر اسی number کو check کریں گے جو ہمارے پاس x کی value ہوگی جو سب سے بڑا number تھا اس کا mod ہم b کے ساتھ لے کر check کریں گے کہ کیا وہ بھی 0 کی equal آتا ہے اور اگر تو remainder 0 آ جاتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ mod کا مطلب ہوتا ہے remainder جب ہم x mod b لیں گے تو ہمارے پاس remainder آئے گا اور اگر وہ 0 کے equal آتا ہے تو اس کا مطلب وہ اس کا بھی multiple ہے تو ہم print کروا دیں گے x کے جو بھی x کی value ہوگی وہ ہماری print ہو جائے گی ہمارا program end ہو جائے گا اب ہم آتے ہیں کہ اگر ہماری چیزیں اس طرح بلکو smoothly نہیں چلتی ہیں اور اگر x mod a جو ہے وہ 0 کے equal نہیں آتا وہ 1 2 3 یا کوئی اور number آ جاتا ہے تو تب یہ flow line ہماری اس processing symbol کی طرح جا رہی ہے تب ہم نے کیا کرنا ہے جو بھی ہماری x کی value ہوگی اس میں one add کرنا ہے اور next number if ہمارے پاس x 4 تھا تب ہم 4 plus 1 کریں گے تو وہ کیا آئے گا 5 آئے گا ٹھیک ہے تو ہم نے 5 کو check کرنا ہے next number کو کہ کیا ملٹیپل ہے کہ نہیں ہے ہم x کی value میں one add کرنے کے بعد دوبارہ x کا mod لیں a کے ساتھ اور اگر وہ 0 آئے گا تو وہ check کرے گے x mod b 0 ہے کے نہیں ہے اگر 0 ہوگا تو وہ print کر دے x اور اگر mod 0 نہیں ہوگا تو وہ واپس اس decision symbol سے بھی ہمارے پاس وہ number نہیں آجاتا جو کہ ان دونوں numbers کا common multiple ہے تب تک ہمارے پاس flow line سے چلتی رہیں گی اور اگر ہمارے پاس number آجائے گا تو yes کے بعد اس decision symbol پہ آئے گا اور اس yes کے بعد ادھر yes آنا ہے آپ کے پاس notes ہیں اس میں سارے flow charts تو اس طرح ہمارے screen پر جو بھی print ہوا ہوگا x value وہ کیا ہوگا lcm ہوگا ان دو numbers کا جو ہم نے input کیے دی تو یہ ہمارے flow charts آج ختم ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ chapter number one بھی ختم ہوتا ہے آپ سب کا homework یہ ہے کہ آپ سب نے chapter number one کے short tenses تاکہ آپ کوئی mistake نہ ہو آپ sentence making یا کسی بھی چیز میں تو آپ نے اپنا chapter یاد کرنا ہے بہت networks basically group ہوتے ہیں کسی بھی چیز کا اگر ہم computer network کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ group of different computer systems ٹھیک ہے ہم اپنی daily life میں computers کو use کرتے ہیں internet use کرنے کے لیے اپنی emails send کرنے کے لیے games کھیلنے کے لیے کوئی بھی اپنے ویڈیو دیکھنی ہے کارٹون دیکھنے ہیں online وہ دیکھنے کے لیے music download کرنا ہے online courses لے رہے ہیں تو اس کے لیے آپ youtube use کرتے ہیں جا اگر آپ لائن news papers پڑھنے ہے کوئی online book پڑھنی ہے تو آپ روز روزانہ استعمال ہوتا ہے computers کا جس کے through ہیں تو ایک computer سے آپ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں different computers ہوتے ہیں جو آپ connected ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے آپ کو different کام مل رہا ہوتا ہے جیسے کہ آپ اپنے computer سے کوئی کام کر رہے ہیں آپ وہ گانے سن رہے ہیں جو آپ کی computer پر نہیں ہیں تو وہ گانے کہاں سے آ رہے ہیں وہ songs جا وہ videos کہاں سے آ رہے ہیں تو وہ videos ہیں وہ کسی اور computer پر پر پڑی رہی ہیں جو آپ کو internet کے through اپنے computer پر show ہو رہی ہیں ٹھیک ہے جیسے youtube channel ہے جس کے اپنی videos دیکھتے ہیں وہ videos آپ کے mobile پر نہیں پڑی نہیں لیکن آپ internet use کرتے و ایک platform youtube جس کو use کرتے و videos دیکھتے ہیں تو یہ activities جو ہوتی ہیں ان سب میں جو computer ہوتا ہے جو computer network بناتا ہے یہ computers ہوتے ہیں و آر و آر و آر ہم ایک communication medium چاہیے ہوتا ہے جس کے through computers آپس میں connect ہوتے ہیں communication medium بلکہ ایسی مثال ہے کہ آپ نے دو computers connect کرنا ہے تو وہ کس چیز کے through connect ہوں گی ٹھیک ہے تو وہ communication medium ہوتا ہے یا communication channels کہتے ہیں اگر آپ اس figure میں دیکھیں تو آپ کے پاس جس جس کے through آپ different computer کے ساتھ connect ہوتے ہیں تو یہ wires کے through attach ہو رہے ہیں computer کے ساتھ modern یہ wires کی example ہے کہ computers آپ میں جو networks ہیں modern بھی network ہے computer بھی network ہے تو wires کے through connect ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور جو signals ہرہے ہیں آپ کے موبائل میں آپ نے ان کے through بھی وائفہ سے connect کیا ہوا ہے لیکن اس کے لئے آپ کسی wire کی ضرورت نہیں ہے تو اس connection ہم کہتے ہیں wire کے wires کے بغیر آپ کسی بھی network کے ساتھ connect ہو سکتے ہیں تو اگر ہم definition کی طرف چلیں فارمل definition کی طرف computer network کی تو وہ کیا ہے a computer network is a group of computer systems ٹھیک ہے network basically کہتے ہیں group کو computer network کس چیز group ہوتا ہے computer systems and other computing hardware devices ٹھیک ہے اور دوسری جو hardware devices ہوتے ہیں جو computing کے لئے use ہوتے ہیں اس کا group ہوتا ہے جو کہ آپ اس میں link ہوتے ہیں through communication channels اور جو کہ آپ اس میں communication channels کے through link ہوتے ہیں ٹھیک ہے network facilitates communication اب network کرتا کیا ہے facilitate کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو کسی بھی چیز میں آسائش دینا آسانی فراہم کرنا تو network facilitates communication تو ایک network communication کو facilitate کرتا ہے کہ آپ نے کسی communicate کرنا ہے بات چیز کرنی ہے اپنے ideas شیئر کرنے ہیں تو network اس چیز کو facilitate کرتا ہے resource sharing amanda connected devices resource sharing کا مطلب ہے کہ آپ آپ different چیز share کر سکتے ہیں ان میں files بھی ہو سکتے ہیں hardware devices جیسے printers scanners ہو گئے وہ ان کو بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو devices connected ہیں ان میں resource sharing اور communication کو facilitate کرتا ہے computer networks are connected together to make a larger network different networks آپ میں ملتے ہیں ایک بڑا network بنانے کے لئے جس کو ہم کہتے network of networks اب اگر دو دن computers آپ connected ہیں تو ان نے ایک network تو بنا لیا ٹھیک ہے لیکن جب ہم اپنا computer use کرتے ہیں اور ہم پوری دنیا میں سے کوئی بھی data کوئی بھی چیز اگر network بنا دیتے جو کہ پوری دنیا میں پھیل جائے تو ان network of networks کے through ہمارے پاس بہت زیادہ vast variety ہوتی ہے چیزوں کو access کرنے کی اور چیزوں کو دیکھنے کی internet is considered as the most well known example of network of networks internet جو ہے وہ سب سے زیادہ common example ہے network of networks اگر کوئی بھی شخص بہار کے مجھ بیٹھ آب ہے اور ہم کوئی email send کرنی ہے تو ہم آسانی سے internet کے through اپنے gmail account سے email send کر سکتے ہیں ہم video calls کر سکتے ہیں ہم phone calls کر سکتے internet کے through تو جو internet ہے وہ سب سے زیادہ common example ہے network of networks کی تو آج کے lecture میں ہم نے chapter number one کو conclude کیا اور chapter number three کا start لیا کہ اس chapter میں ہم نے پڑھنا کیا ہے computer networks کیسے بنتے ہیں ان کا structure کیا ہوتا ہے اور وہ ہمیں کس چیز میں مدد کرتے ہیں ان کی ضرورت ہمیں کیوں پڑھتی ہے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ کہ آپ سب کو بہت اچھے سے سمجھ آگیا ہوا computer network اگر آپ کو کوئی confusion ہوگی تو ہم دوبارہ بھی اس پہ بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ سکول جلدی کھلنے کی امید ہے ہم سب دعا کرتے ہیں آپ سب چیپٹر number three کا بھی انشاءاللہ ملیں گے جس میں ہم مزید network کے بارے پڑھیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ آپ سب اپنا خیال رکھے گا اور جو آپ کو حموک دیا گیا ہے chapter number one کا وہ complete کر کے رکھیں کیونکہ آپ لوگوں کی کوپیس کبھی ہم ٹیک کر بھوا سکتے ہیں اللہ حافظ